بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں زہیب حسن انسٹرکٹر سیول گورنمنٹ کالجہ فٹرنالجی شروع دا آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیزائن اینڈ ڈرائنگ آف ڈبلی رینفورسٹ بیم بیم ایز آریزنٹل سٹرکچر ممبر وز ٹرانسفر دا سیلف اینڈ اپکمنگ ویڈ ٹو دا انڈرنیت سپورٹس سیفلی بیم سے مراد ایک ایسا افکی سٹرکچر ممبر ہے جو اپنے وزن کو اور اپنے اوپر آنے والے وزن کو محفوظ طریقے سے سہاروں کے اوپر منتقل کرتا ہے یا بیم ایسے کمپوننٹ کو ایسے ممبر کو کہتے ہیں جو فریم سٹرکچر بیلڈنگ میں چھت کے وزن کو اور فرشوں کے وزن کو سہارا دینے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے مٹیل کے لحاظ سے بیم کی دو اقسام ہوتی ہیں ہوموجینیس بیم اور ہیٹروجینیس بیم ہوموجینیس بیم کیا ہوگا کہ ایسا بیم جس کے اندر کنسٹرکچر مٹیریل جو ہے وہ ایک استعمال کیا جاتا ہے جیسے ٹیمبر بیم ہے یا سٹیل بیم ہے اس کے علاوہ جو دوسرا ہیٹروجینیس بیم ہے ایسا بیم جس کے اندر کنسٹرکچر مٹیریل دو یا دو سے زیادہ استعمال کیا جاتے ہیں ایسے بیم کو ہم ہیٹروجینیس بیم کہتے ہیں اور ہیٹروجینیس بیم کی ایک example جو ہے رین فورس سیمٹ کنکریٹ بیم ہے یہ ہیٹروجینیس بیم کی جو ہے ٹائپ ہے کیونکہ اس کے اندر کنسکشن مٹیئل دو استعمال کی جاتے ہیں جیسا کہ کنکریٹ اور سٹیل ہے آر سی سی بیم کو سیکشن کے لحاظ سے یا مٹیئل کی سٹنٹھ کے لحاظ سے جو ہے تین اقسام میں جو ہے ڈیوائیڈ کرتے ہیں نمبر ون ہے بیلنس سیکشن بیلنس سیکشن کیا ہوگا کہ ایسا آر سی سی بیم کا سیکشن جس میں کنکریٹ اور سٹیل کی جو سٹیسیز ہیں وہ اپنی ultimate limit کو انتہائی limit کو اکٹھا جو ہے وہ achieve کرتی ہیں یعنی کہ کنکریٹ اور سٹیل جو دونوں material ہیں وہ بیقت وقت فیل ہوں گے ایسے بیم کو ہم بیلنس سیکشن آر سی سی بیم کہتے ہیں جبکہ جو دوسری ٹائپ ہے بیم کی سیکشن کے لحاظ سے اور material کی سٹنٹھ کے لحاظ سے وہ ہے ان بیلنس سیکشن ان بیلنس سیکشن جو ہے وہ مزید اس کو ہم دو ایسوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک ہے under reinforced section اور دوسرا ہے over reinforced section under reinforced section میں کیا ہوگا کہ فیلیر کے وقت جو ہے وہ سٹیل پہلے فیل ہوگا اور کنکریٹ میں سٹیسز اپنی ultimate limit کو بعد میں پہنچیں گی جبکہ جو over reinforced section ہے اس میں کیا ہوگا کہ سٹیل جو کنکریٹ material ہے کہ سٹیل مٹیرل کنکریٹ ہے وہ پہلے فیل ہو جائے گا اور جبکہ سٹیل میں سٹیسز اپنی الٹی میٹ لیمٹ کو بعد کو پہنچیں گی آر سی سی بیم کو رین فورسمنٹ کے لحاظ سے دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں نمبر ون ہے سنگلی رین فورس بیم اور نمبر ٹو ہے ڈبلی رین فورس بیم سنگلی رین فورس بیم کیا ہوگا کہ ایسا بیم جس کے اندر جو سٹیل بارز ہیں وہ ایک زون کے اندر استعمال کی جاتی ہیں اگر ہم آر سی سی بیم کے جو ہے کراس ایکشن کو دیکھتے ہیں تو کراس ایکشن کے اندر دو طرح کے جو ہیں مٹیرل جو اگر استعمال ہم کرتے ہیں کنکریٹ اور سٹیل تو کراس ایکشن میں دو طرح کے زون بنتے ہیں ایک ہوگا کمپریشن زون اور دوسرا ہوگا ٹینشن زون کمپریشن زون کے اندر تمام کمپریشن فورسز کو کنکریٹ برداشت کرے گی جبکہ ٹینشن زون کے اندر تمام ٹنسائل فورسز کو سٹیل برداشت کرے گا اور اگر ہم صرف آر سی سی بیم کے ٹینشن زون کے اندر سٹیل بارز کا استعمال کریں گے تو ایسے بیم کو ہم سنگلی رین فورس بیم کہیں گے سنگلی رین فورس بیم کیا ہوگا کہ اگر ہم آر سی سی بیم کے ٹینشن زون کے اندر مین بارز کا استعمال کرتے ہیں تو ایسے بیم کو ہم سنگلی رین فورس بیم کہیں گے جبکہ ڈبلی رین فورس بیم کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم جو آر سی سی بیم کا کراس سیکشن ہے اس کے جو دو ڈیفرنٹ زون ہے کمپریشن زون ہے جہاں پہ کنگریٹ ایکٹیو ہوتی ہے کمپریشن فورشز کے خلاف اور دوسرا جو ٹینشن زون ہے جہاں پہ ٹنسائل فورشز کے خلاف جو ہے وہ سٹیل ایکٹیو ہوتا ہے سٹیل ٹنسائل فورشز کے خلاف ریزیسنس کرتا ہے تو اگر ہم دونوں جو زون ہے آر سی سی بیم کے چاہے وہ کمپریشن زون ہے چاہے وہ ٹینشن زون ہے اگر ہم دونوں زون کے اندر مین رین فورسمنٹ کا استعمال کریں گے تو ایسے بیم کو ہم ڈبلی رین فورس بیم کا نام دیں گے نیکس یہ ہے کہ نیڈ آف ڈبلی رین فورس بیم کہ ڈبلی بیم کی ضرورت کیا ہے کہ ہم ڈبلی رین فورس بیم کیوں بناتے ہیں تو اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر بینڈنگ مومنٹ کی خلاف جو ویلیو ہے بینڈنگ مومنٹ کی مقدار وہ مومنٹ آف ریزیسنس سے زیادہ ہو اب بینڈنگ مومنٹ کیا ہوتی ہے ایسی مومنٹ جو بیم کو جھکاتی ہے یا جھکانے کی کوشش کرتی ہے اور یہ مومنٹ کس وجہ سے بنتی ہے یہ بیم کے جو سیل فیٹ اور جو ایکسٹرنل لوڈ بیم پر اپلائی ہوتا ہے چاہے وہ لائیو ہے چاہے وہ ڈیڈ لوڈ ہے اس وجہ سے جو مومنٹ ڈبلپ ہوتی ہے ایسی مومنٹ کو ہم بینڈنگ مومنٹ کہتے ہیں اور یہ بیم کے فیلیر کا باعث بنتی ہے اگر یہ بینڈنگ مومنٹ کی ویلیو مومنٹ آف رزیسسنس سے زیادہ ہو اب مومنٹ آف رزیسسنس اس کو کہتے ہیں جو کنکریڈ اور سٹیل کی مومنٹ ہے مٹیریل کی جو سٹنٹھ ہے کنکریڈ اور سٹیل کی مٹیریل کی سٹنٹھ کی ویسے جو مومنٹ بیم ڈیویلپ کرے گا اگینس اپلائی لوڈ جو عمل کرنے والے لوڈز کے خلاف اس مومنٹ کو ہم مومنٹ آف رزیسسنس کہتے ہیں بینڈنگ مومنٹ یہ دیو ٹو اپلائی لوڈ ہوتی ہے اور جو مومنٹ آف رزیسسنس ہے یہ اگینس اپلائی لوڈ ہوتی ہے تو اگر کسی بیم پر بینڈنگ مومنٹ کی ویلیو مومنٹ آف رزیسنس سے زیادہ ہو جائے تو ایسی کنڈیشن میں ہم کیا کرتے ہیں بیم کے کمپریشن زون کے اندر بھی مین سٹیل بار کا استعمال کرتے ہیں جس کو ایریا آف سٹیلن کمپریشن کہتے ہیں جبکہ ٹینشن زون کے اندر بھی ہم مین بار کا استعمال کرتے ہیں اور یہ جو بینڈنگ مومنٹ زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی بیم پر ایکسیسیف جو ہے وہ پوائنٹ لوڈ یوڈیا لوڈ یا کسی بھی قسم کا لوڈ اپلائی ہوگا تو بینڈنگ مومنٹ کی ویلیو اس بیم کی مومنٹ آف رزیسنس کی ویلیو سے زیادہ ہو جائے گی تو ایسی کنڈیشن میں ہمیں دونوں زون کے اندر مین بار کا استعمال کرنا پڑے گا اور ایسے بیم کو ہم ڈبلی رین فورسٹ بیم گئیں گے نیکس ون ہے دوسری اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ڈبلی رین فورسٹ بیم کیوں بناتے ہیں ڈیو ٹو ایسٹیٹک لک اب بعض کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے کہ اگر ہم نے ملٹی سٹوری بیلنگ بنانی ہے کوئی کمرشل تاور بنانا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ بیسمنٹ کے اندر اگر ہم بیسمنٹ بناتے ہیں تو بیسمنٹ کے اندر جو کلیرنس ڈسٹنس ہوتا ہے فلور لیول ٹو سلیب سوفیڈ لیول کے درمیان جو ورٹیکل ڈسٹنس ہوتا اس کو کلیرنس کہتے ہیں کہ اگر کلیرنس جو ہے وہ گراؤنڈ لیول پہ کلیرنس ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے فس فلور پہ جو کلیرنس ڈسٹنس ہے وہ کم ہوتا ہے اور جبکہ ground floor پہ floor کے level سے لے کر slab کی جو inner surface ہے وہاں تک جو vertical distance ہوتا ہے وہ مزید کم ہو جاتا ہے تو اگر ہم نے جو basement بنانی ہے تو basement کے اندر جو beam ہم design کریں گے اگر basement کی height جو clearance distance ویسے ہی کم ہے اگر ہم beam design کر دیں گے beam کی height زیادہ رکھ دیں گے تو اس سے نقصان کیا ہوگا کہ جو clearance distance ہے وہ مزید کم ہو جائے گا تو ایسی condition میں ہم کیا کرتے ہیں ہم beam کی height کو کم کر دیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ beam کا جو moment of inertia ہے وہ کم ہو جائے گا تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ایک rectangular section ہے beam کا اس کا moment of inertia about centroid جو ہے وہ x-axis کے لیاسے bsq over 12 اور about y-axis کے لیاسے centroid پہ اس کا moment of inertia ہوتا ہے hb cube over 12 for example ہم فرد یہ کرتے ہیں کہ beam کی جو breath ہے وہ 6 inches ہے اور height جو ہے وہ 9 inches ہے تو اگر ہم about x-axis کے لیاسے moment of inertia کل کرتے ہیں تو 6 into 12 کی power 3 over 12 کرتے ہیں تو یہاں سے beam کے moment of inertia کی value آتی ہے 864 inch power 4 اور اسی طرح اگر ہم about y-axis کے لیاسے لیتے ہیں تو یہاں پہ height 12 ہو جائے گی اور breath جو ہے وہ 6 کا cube over 12 کریں گے تو یہاں سے اس کی value آئے گی 216 inch power 4 ہے تو یہ example یہاں salve کرنے کا ہے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم beam کی height کو بڑھاتے ہیں تو اس کا moment of inertia ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور اگر ہم beam کی height کو کم کرتے ہیں تو اس کا moment of inertia کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا تو moment of inertia کا beam کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ جو moment of inertia ہے یہ basically physical property یا geometrical property of anybody ہے کسی بھی جو شکل ہے کسی بھی structure کی یہ جو طبعی اس کی خوبی ہے تو اگر ہم beam کی height کو بڑھائیں گے تو moment of inertia کیا ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا اگر beam کی height کو کم کرتے تو moment of inertia کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا اس کا نقصان یہ ہوا کہ moment of inertia کسی بھی باڈی کا جتنا زیادہ ہوگا اس structure component کی deflection کے خلاف مضامت اتنی ہی زیادہ ہوگی تو اس لیے کوشش یہ کیاتی ہے کہ beam کی height کو زیادہ رکھا جائے اور beam کی جو breath ہے اس کو height کے مقابلے میں کم رکھا جائے لیکن ایسی condition میں جہاں پہ aesthetic look بھی آ رہی ہے اور دوسرا restriction ہے clearance distance کے حوالے سے تو وہاں پہ ہمیں height کم ہی رکھنی پڑے گی تو اگر height کم کریں گے تو moment of inertia کم ہو جائے گا تو ایسی condition میں ہم کیا کریں گے کہ اس scenario میں یا failure سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ beam کی height کو تو کم کر دیں گے aesthetic look کے لیاسے یا restriction کے لیاسے لیکن beam کے compression zone کے اندر بھی اور tension zone کے اندر بھی tension zone میں تو already ہم steel استعمال کریں گے اور compression zone کے اندر ہم کیا کریں گے extra cement جو ہے steel bar وہ provide کر دیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو height ہم نے height کم کیا جس سے moment of inertia جو beam کا کم ہوا ہے لیکن reinforcement کے استعمال سے جو beam کی moment of resistance ہے وہ زیادہ ہو جائے گی جس کی ویسے beam stable ہو جائے گا تیسری وجہ کیا ہے کہ ہم double reinforced beam کیوں بناتے ہیں where need to minimize the height of beam due to less clearance یہ پہلے ہم explain کر چکا ہوں اگر کسی beam پر اس طرح load apply ہو رہا ہے کہ اس کی central line سے height کے load عمل کر رہا ہے axily loaded maximum جو structure ہیں وہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو axily loaded بنایا جائے axily loaded کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس beam کے اندر movements کے جو lateral force کی وجہ سے movement پیدا ہوتی ہے اس کو develop ہونے کے چانس سے جو ہیں وہ کم سے کم ہوتے ہیں تو اگر کسی جو beam کو کسی وجہ سے اس پہ lateral force apply ہو رہی ہے یا اس کی condition ایسی ہے کہ اس پہ central line سے height کو load apply ہو رہا ہے تو ایسی condition میں کیا کریں گے کہ beam کو failure سے بچانے کے لئے compression zone کے اندر بھی main bar کا main steel کا استعمال کریں گے اور tension zone کے اندر بھی ہم main steel کا استعمال کریں گے next ہے repeated are cycle load are applied اب repeated cycle load سے مراد کیا ہے repeated تو ہوتا ہے کہ ایسا load جو بار بار جو ہے وہ کسی structure پر apply ہوتا رہتا ہے یا اس کو ہم cycle load بھی کہتے ہیں cycle load تو یہ ہوگا کہ کبھی minimum ہوتا ہے کبھی maximum ہوتا ہے تو اس کی جو value ہے وہ constant value نہیں ہوتی تو یہ repeated اور cycle load ہیں یہ bridges کی اوپر apply ہوتے ہیں کہ ایک تو repeated load بریجز کیسے apply ہوگا کہ بار بار جو ہے تھوڑے interval کے بعد جو traffic ہے اس کی جو movement ہوتی رہتی ہے تو جو traffic load ہے وہ repeatedly جو ہے وہ bridge کی اوپر apply ہوتا رہتا ہے اور اسی طرح جو cycle load ہے کہ bridge کی اوپر جو load کی value ہے اس پہ اس کو heavy traffic نے بھی use کرنا ہے لوڈ کی value کبھی کم ہو رہی ہے کبھی زیادہ ہو رہی ہے تو اس condition میں بھی کہ beam کے failure کے chances جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو repeated اور cycle load کو counter کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ beam کے tensile اور compression دونوں zone کے اندر main reinforcement کا استعمال کریں گے next ہے impact are shark load are applied کہ اگر کوئی structure ایسا ہے جس پہ suddenly کوئی force apply ہوتی ہے shark load سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ bridge کی اوپر travel کر رہے ہیں جو گاڑی ہے وہ bridge کو use کر رہی ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ اگر آپ کو suddenly break لگانی پڑتی ہے تو break لگانے کی ویسے جو suddenly force گاڑی کی sharks اور wheel کے through جو ہے وہ bridge پر apply ہوگی تو ایسے load کو ہم shark load گئیں گے اس کے علاوہ کوئی seismic effect ہے تو وہ بھی shark load کے sense میں آئے گا تو ایسی condition میں بھی ہم کیا کریں گے structure کو بیم کو failure سے بچانے کے لیے stable رکھنے کے لیے stability کی condition کو fulfill کرنے کے لیے ہم دونوں zone کے اندر main reinforcement کا استعمال کریں گے اور ایسے بیم کو ہم double reinforced بیم کا نام دیں گے last one ہے کہ ہمیں کیوں ضرورت ہوتی ہے double reinforced بیم کی کہ اگر continuous بیم ہے continuous بیم ایسا بیم ہوگا جس کے اندر number of sports جو ہیں وہ more than two ہوتے ہیں کہ اگر بیم کے سہارے جو ہیں وہ دو سے زیادہ ہیں سہارے زیادہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ بیم کی جو length ہے وہ بہت زیادہ ہوگی جیسے کہ کسی factory کے اندر یا کسی industry میں کوئی آپ نے building design کرنی ہے building بنانی ہے تو اس کی length بہت زیادہ ہوگی span بہت زیادہ ہوگا تو ایسی condition میں جو ہمیں ہے continuous بیم بنائے جائیں گے جس کے اندر سہارے بہت زیادہ ہوں گے تو continuous بیم کو bending سے deflection سے بچانے کے لیے اس کے movement of inertia کو بڑھانے کے لیے اور بیم کی movement of resistance کو بڑھانے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ بیم کے دونوں zone کے اندر main reinforcement کا استعمال کریں گے اور ایسے بیم کو ہم double reinforced beam کا نام دیں گے next ہے کہ اگر ہم نے double reinforced beam design کرنا ہے تو ہم کس طریقے سے design کریں گے تو سب سے پہلا کام کیا ہوگا کہ design method ہمارے پاس دو طرح کی ہیں ایک design method ہے جس کو ہم service load method کہتے ہیں اور دوسرا design method جس کو ہم strength design method کہتے ہیں service load method میں ہم کیا کرتے ہیں RCC structure کو design کرنے کے دو method ہیں strength service load method اور دوسرا ہے strength design method دونوں method میں فرق کیا ہے کہ service load method کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو load apply ہو رہا ہے load کی value کو ہم کم یا زیادہ نہیں کرتے لیکن جو stresses ہیں concrete کی stresses ہیں جو compression کے اندر ہوتی ہیں اور steel کی جو stresses ہیں جو تنسائل stresses ہوتی ہیں service load method میں ہم کیا کرتے ہیں stresses کو factor of security لگا کر کم کر لیتے ہیں اور load کی value کو ہم same ہی جانے دیتے ہیں load کی value کو ہم کم یا زیادہ نہیں کرتے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی factor apply نہیں کرتے تو ایسے design method کو ہم service load method کہتے ہیں جو دوسرا design method ہے جو آج کا practically rc structure کو ڈیزائن کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ ہے strength design method strength design method میں کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس structure کو ڈیزائن کرنے کے لیے دو main factor ہیں جو کسی بھی rc structure کو ڈیزائن کرنے کے لیے جن کو ہم value دیتے ہیں جن کو ہم consider کرتے ہیں number one ہے loads اور number two ہے stresses کہ جب بھی ہم نے کسی rc structure کو ڈیزائن کرنا ہے ہم نے دو factor جو main ہے ان کو ہی جو ہے ٹچ کرنا ہے سب سے پہلے کیا ہوگا load سے مراد کیا ہے کہ structure پہ کس طرح کی forces apply ہو رہی ہیں tensile forces ہیں compression forces ہیں dead load ہیں live load ہیں wind load ہیں snow load ہیں یا seismic load ہیں ہم loads کی value کو جو ہے وہ calculate کرتے ہیں چاہے وہ service load method ہو چاہے وہ strength design method ہے جو پہلا factor ہے ہم نے structure کو بنانے کے لیے structure پر apply ہونے والے loads کو دیکھنا ہے اور جو strength design method ہوگا اس میں ہم کیا کریں گے load کی value کو factor لگا کے بڑھا لیں گے کتنا بڑھائیں گے dead load کی value کو ہم 20% بڑھا لیں گے اگر فاضح من dead load کی value 1 wd w سے مراد ہے udl اور d سے مراد ہے dead load تو ہم کیا کریں گے کہ strength design method میں wd کی value کو یعنی udl dead load کی value کو 20% جو ہے انعاص کر لیں گے اور اسی طرح جو live load کی value ہوگی اس کو 60% جو ہے ہم factor لگا کے multiple factor سے اس کو multiple کر کے اس کی value کو ہم بڑھا لیں گے تو strength design method میں جو پہلا کام ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہوگا کہ جو loads ہیں ان کی value کو ہم نے increasing factor لگا کر بڑھا لینا ہے dead load کے لیے factor ہوگا 1.2 اور live load کے لیے factor ہوگا 1.6 اور دوسری جو main factor ہے design وہ ہے stresses اب stresses کیا ہوتی ہیں بسکل stress ہے resistive force پر unit یا کسی بھی material کی unit area کے لیاس اکائی رقبہ کے لیاس جو مضامت ہوتی ہے اس کو ہم stresses کہتے ہیں تو stresses رسی سی بیم میں کنکریٹ اور سٹیل دیتی ہیں جو کنکریٹ کی stresses ہوگی اس کو stresses آپ کنکریٹ کہیں گے کیونکہ کنکریٹ وہ پیور کنکریٹ مٹیریل ہے اگر ہم کنکریٹ پر کنکریٹ اپلائی کرتے ہیں تو کنکریٹ کنکریٹ کو بیئر کرتی ہے لیکن جو ہی ہم اس پہ پل فورس یا تنسائل فورس اپلائی کرتے ہیں تو کنکریٹ اپنی کنکریٹ سٹیس کا اپراکسی میٹلی ٹین پرسنٹ جو ہے وہ تنسائل فورس کو بیئر کر سکتی ہے فار اگر کسی کنکریٹ کی کنکریٹ سٹینٹ جو ہے وہ تین ہزار پی ایس آئی ہے تو تنسائل میں اسی کنکریٹ کی سٹینٹ ہے وہ 3000 بائ 10 ہوگی اور وہ کتنی بنے گی 300 پی ایس آئی تو جو کنکریٹ ہے اس کی کنکریٹ سٹینٹ جو ہے اس کی اس کی ڈیزائن مکس پر ڈیپینڈ کرتے ہے لیکن جو سیمپل کنکریٹ ہے اس کی جو سٹینٹ ہے تنسائل تنشن میں وہ تقریبا کمپریشن سٹینٹ کا دسویں حصہ ہوتی ہے اسی طرح اگر ACI میتھر میں ہم نے دیکھ ہے جس کو ہم سٹینٹ میتھر یا لیمر سٹینٹ میتھر بھی کہتے ہیں اور اسی کو ہم LRFD لوڈ ریزیسٹ فیکٹر ڈیزائن میتھر بھی کہتے ہیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے سٹینٹ کی ویلیو کو کم کرنا ہے کتنا کم کرنا ہے کہ کنکریٹ کی سٹینٹ کے لئے ہم جو ہے وہ جو فیکٹر رکھیں گے وہ کنکریٹ کی سٹینٹ کو اس کی آلٹی میٹ سٹینٹ کا 85% لیا جائے گا اور جب جو سٹینٹ کی سٹینٹ ہوں گی اس کو آلٹی میٹ سٹینٹ کا تقریبا 90% لیا گا یعنی کہ جو دیکریزنگ فیکٹر ہوگا کنکریٹ کے لئے وہ 0.85 ہوگا اور سٹینٹ کے لئے وہ 0.9 ہوگا تو جب بھی ہم و reinforce beam ڈیزائن کرنا ہے سب سے پہلا جو ہمارا ڈیزائن سپ ہوگا اس کے اندر ہم نے فیکٹر لوڈ نکال نکال جس کو لیمٹ سیئر میتھر ل آر ایف دی میتھر یا ایس 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 دیزائن میتھر بھی کہتے ہیں پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ فیکٹر لوڈ کو کلکلیٹ کرنا ہے فیکٹر لوڈ وہ ہوگا جس کو ہم نے انکریزنگ فیکٹر لگا کے بڑھا ہے dead لوڈ کے لیے کتنا ہوگا 1.2 wd اور live لوڈ کتنا ہوگا 1.6 wl و d و ڈیل dead لوڈ و wl لائیل لوڈ تو دوسرا سٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے دوسرے سٹیپ میں ہم بینڈنگ مومنٹ کو کلکلیٹ کریں گے بیم کے لیے بینڈنگ مومنٹ کلکلیٹ کرنے کے لیے جو سمپل ہم ہمارے کورس میں جو شامل ہے یا نارملی بیم ڈیزائن کی آتے ہیں یا سمپلی بینڈنگ مومنٹ ہم نے کیسے کلکلیٹ کرنی ہے کہ اگر بین سمپلی سپورٹیڈ ہے اور اس کے سارے سپین کے سوہارے ہیں بیم کے کالم ہیں یا دیوارے ہیں تو ان کے سینٹر ٹو سینٹر جو فاصلہ ہوگا بیم کی لمبائی ہوگی اس کو ہم فیکٹر سپین کہیں گے تو و سکیر بائی ایٹ اس میں جو بینڈنگ مومنٹ کلکلیٹ کریں گے اس کی کنڈیشن کیا ہے کہ بیم سپری سپوٹڈ ہونا چاہیے اور اس کے سارے سپین کی اوپر اپلائی ہونا چاہیے اور اگر کوئی بیم کینٹی لیور ہے تو اس کے لئے ہم بینڈنگ مومنٹ کیسے کلکلیٹ کریں گے تو اگر بیم کینٹی لیور ہوگا اس کے لئے میکسیم بینڈنگ مومنٹ کیسے کلکلیٹ کریں تینشن زون ہوگا یہ اوپر کلا جائے گا اور نیچے آ رہے گا اور جب کل بیم کیا ہوگا کل بیم اوپر ہوگا اور تینشن زون نیچے آ دے گا تیسرا سٹیپ کیا کرنا ہے افیکٹیو دیپس کلکلیٹ کرنی ہے افیکٹیو دیپس کیا ہوتا افیکٹیو فائبر سے لے کر مین بار کے سینٹر تک جو تینشن زون کی مین بار ہے اس کے سینٹر تک جو ورٹیکل ہائٹ ہوتی ہے بیم کی اس کو ہم افیکٹیو دیپس کہتے ہیں اور یہ جو دیپس ہے بیم کی یہ لوڈ کی وجہ سے اثر انداز ہوتی ہے افیکٹیو ہوتی ہے بینڈنگ مومنٹ جو ہم نے لوڈ کے لحاظ سے اور بیم کی سپورٹ کے لحاظ سے کلکلیٹ کر لی ہیں پہلے پوائنٹ ٹو سی پرائیم سے مراد ہے جو کہ کنگریٹ کی گریڈ کی اوپر دیپنڈ کرے گا ون ٹو فور ریشو ہے جس طرح کی ریشو آپ استعمال کریں گے یہ اس کی 28 days کی کمپریشن سٹینٹ ہوگی اور یہاں بی سے مراد ہے بیم تو یہاں سے ہم نے دی منیمم کی ویلیو کو کلکلیٹ کر لینا جتنی بھی ویلیو آئے گی اگر دی منیمم کی ویلیو گریٹر دن ہوگی دی دن دی بیم اگر ہمارے پاس ایک بیم کا سائز گیون ہے کہ ہم نے سپیس کے لیاس سائیڈ سوٹی بیلیو لیاس تو ہم نے بیم کی دی اتنی رکھ ہے کہ ہمیں بیم ہے بیم کا سائز ہے سائیڈ کے لیاس 12 بائی 24 انچی تو 12 انچ بیم کی بیم ہوگی اور جو 24 انچ ہائٹ کے لیاس ہوگی ایج مائنس کنکریڈ کور تو ہائٹ ہمارے پاس ٹوٹل ہائٹ چوبیس انچ مائنس کنکریڈ کور ٹو انچ کر دیں کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ جو ایفیکٹیو دیپھ ہے وہ ٹاو فائبر سے لے کر تینس سٹیل کے سینٹر تک ہوتی ہے تو اگر ہمارے پاس ایفیکٹیو دیپھ آ جائے گی تو اگر ہم ایفیکٹیو دیپھ کو کلکریٹ کر لیتے ہیں اس کی ویلیو آ رہی ہے ہمارے پاس فار ایجیمپل بائس انچ آ رہی ہے اور لوڈ کے لیاس سے جو ایفیکٹیو دیپھ ہے اس کی ویلیو فار ایجیمپل آ رہی ہے ٹونٹی فور انچ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بیم پہ لوڈ اپلائی ہو رہا ہے اس کے اس لوڈ کے لیاس سے بیم کی ایفیکٹیو دیپھ تھا وہ ٹونٹی فور انچ ہونی چاہی لیکن سوٹی بلٹی کے لیاس جو بیم کی ہائٹ ہے وہ بائس انچ بان رہی ہے تو ایسی کنڈیشن میں کیا کریں گے کہ ہمارے پاس بیم کہتے ہیں تو یہ ایک چیک بھی ہوگا کہ اگر دی منیمم جو منیمم افیکٹیو دیپھ ہے لوڈ کے لیاس سے اگر وہ ایکچول افیکٹیو دیپھ جو بیم کی ہے اس سے زیادہ ہوگی تو ایسے بیم کو ہم دبلی رینفورس بیم کہیں گے اور اس کو کس طرح طرح سے ڈیزائن کیا جائے گا اس کے دونوں زون کے اندر ہم مین رینفورس منٹ کا استعمال کریں گے فور سٹیپ کیا ہوگا نمبر فور ہم میکسیمم مومنٹ ڈیٹ کین بی ریزیسٹس بائی ٹینشن سٹیل ہم کل کریں گے کہ ایریا سٹیل جو ہے جب بیم بیم بنانا ہے تو اس کے ٹینشن میں کتنا سٹیل آئے گا اور اس کے کمپریشن زون میں کتنا سٹیل آئے گا تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بیم پر اکسیسیو لوڈ اپلائی ہو رہا ہے جس کی بیم کی ایفیکٹیو دیبت ہے جو لوڈ کے لیاز سے آرہی ہے ہم ڈیزائن کریں گے اس میں یہاں تو ایک سٹیل کی مینیمم ریشو ہوتی ہے اور دوسری جو ریشو ہوتی ہے وہ میکسیمم ہوتی ہے تو ڈیزائن اس کی جو ریشو کا بیم ہے اس میں سٹیل کی مقدار مینیمم ریشو سے زیادہ ہو اور میکسیمم ریشو سے کم ریشو ہوگی اس کے اوپر بیم کو ڈیزائن کریں گے تو جو میکسیمم سٹیل ریشو ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے کلکولیٹ کرتے ہیں کہ جو سٹیل ریشو ہے وہ برابر ہوتی ہے ایریا آف سٹیل بٹا کراس سیکشنل آف بیم تو کراس سیکشنل ہم نے بریتھ میکسیمم لیں گے تو ایریا آف سٹیل جو ہے اس مان سے مراد ہے ایریا آف سٹیل انٹینشن تو وہ کس کے برابر ہوگا میکسیمم سٹیل ریشو انٹو بریتھ انٹو دیپھ تو میکسیمم سٹیل ریشو ہم کس طرح طریقے سے کلکولیٹ کریں گے 3 بائی ایٹ انٹو بیٹا ون انٹو پوائنٹ ایٹ فائی انٹو ایس پرائی اوور ایف وائی یہ اکارڈن تو ایس ای کوڈ کی ریقوائرمنٹ ہے دیزائن رول ہے دیزائن سپیسیفکیشن ہے کہ بین کے اندر جو میکسیمم سٹیل آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ 3 بائی ایٹ انٹو بیٹا ون پوائنٹ ایٹ فائی انٹو ایس پرائی اوور ایف وائی کے برابر ہوتا ہے اور یہاں پہ بیٹا ون کی جو ویلی ہوگی وہ پوائنٹ ایٹ فائی ہم یوز کریں گے اور ایف سی پرائی سے مرادہ سٹیل آف سٹیل انٹینشن تو یہاں سے ہم ایری آف سٹیل برداشت کر سکتی ہے تو مومنٹ کا جو فارمولا ہوتا ہے مومنٹ برابر ہوتی ہے فورس انٹو دسٹنس کے فورس انٹو دسپیسمنٹ کے برابر ہوتی ہے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو سٹیس ہے وہ برابر ہوتی ہے فورس آور ایری تو اگر ہم نے یہاں سے فورس نکالنی ہو تو کس طرح سے اس کو نکالیں گے کہ فورس برابر ہو جائے گا سٹیس انٹو ایری کے برابر ہو جائے گا تو اب ہم نے یہاں پہ جو مومنٹ نکالنی ہیں تو مومنٹ کا فارمولا ہوگا فورس انٹو دسٹنس تو فورس برابر ہو جائے گی سٹیس انٹو ایری یہاں پہ ہم نے سٹیل کی مومنٹ نکالنی ہیں تو یہاں ایری سے مراد ہوگا ایری اف سٹیل انٹینشن یا ایری اف سٹیل اور ایف وائ سے مراد ہوگا جب ہم نے سٹیل کی فورس نکالنی ہے تو ایری بھی سٹیل کا لیں گے اور سٹیس بھی سٹیل کی ہی کلکریٹ کریں گے تو مومنٹ برابر ہوتی ہے فورس انٹو فورس انٹو ڈسٹنس کے سٹیس ہمارے پاس سٹیس کا فارمولا کا فورس اور فورس ہمارے پاس اس کے برابر ہوگی سٹیس انٹو ایری کے تو یہ ایری اف سٹیل انٹو ایف وائ یہ ہمارے پاس فورس ہے اور دی مائنس ای بائی ٹو کیا ہے یہ ہمارے پاس ڈسٹنس ہے تو جب ہم سٹیس کو فورس کو ڈسٹنس سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس مومنٹ آ رہے گی تو مومنٹ ٹیکن بائی ٹینشن سٹیل جو ہوگی اس کا فارمولا بنے گا پوائنٹ نائن انٹو ایری آف سٹیل کی جو ہم لوڈ کی ویلی کو چینج نہیں کرتے لیکن جو سٹیل بار ہے اس کی لینٹھ میں اضافہ ہو جاتا ہے اس پوائنٹ کو ہم جیل پوائنٹ کہتے ہیں اور اس پوائنٹ کے اوپر جو سٹیل کی سٹیس ہوں گی ان کو ہم جیل سٹیس کہیں گے تو دی سے مراد ہوگا یہاں سٹیل بھی کلگریٹ کر لینا اور میکسیمم سٹیل بھی کلگریٹ کر لینا ہم کلگریٹ کرنے کے بعد ہم نیکس سٹیپ کیا ہوگا بینڈنگ مومنٹ بھی کمپریشن سٹیل ہم نے جب رینفورشمنٹ کا استعمال کرنا ہے تو کمپریشن سٹیل ہوگا اس نے اپنے حصے کی مومنٹ مومنٹ اس کو ریزیسٹ کرنا ہے ہم یہ پتہ ہے جو ہم نے لوڈ کے حساب سے بینڈنگ مومنٹ نکال ہے وہ ہے م یو ایریا سٹیل کے لیاس اس مومنٹ کو کانٹر کرنا ہے تو ہم یہ پتہ ہے کہ جو ٹوٹل مومنٹ ہے ٹوٹل مومنٹ برابر ہے ایم یو سے مراد ہے بینڈنگ مومنٹ دیو ٹو اپلائیڈ لوڈ اور ایم یو ون ہوگی جو مومنٹ ٹیکن بائی یا مومنٹ ریزیسٹ بائی ٹینشن سٹیل اور ایم یو ٹو اسے مراد ہوگا مومنٹ ریزیسٹ بائی یا مومنٹ ٹیکن بائی کمپریشن سٹیل تو یہاں پہ ایم یو تو ہے جو اپلائیڈ لوڈ کی ویسے کریئٹ ہوگی ایم یو ون ہے جو ٹینشن سٹیل کی مومنٹ ہے جس ہم نے یہاں پہ اوپر سٹیپ میں کلکریٹ کر لیا کہ پوائن نائن انٹو اس ون انٹو اف وائی جو کے برابر ہوگی ایم یو مائنس ایم یو ون کے ایم یو سے مراد ہوگا ٹوٹل مومنٹ ڈیو ٹو اپلائیڈ لوڈ ایم یو ون سے مراد ہوگا مومنٹ ریجسٹ بائی ٹینشن سٹیل اور ایم یو ٹو سے مراد ہوگا مومنٹ ریجسٹ بائی کمپریشن سٹیل تو کمپریشن سٹیل نے جتنی مومنٹ کی مومنٹ کو کاؤنٹر کرنا ہے وہ برابر ہوگی ٹوٹل مومنٹ مائنس مومنٹ ریجسٹ بائی ٹینشن سٹیل تو اس کے بعد نیکس ٹیپ ہوگا یہاں سے ہم نے ایریا آف سٹیل کلکلیٹ کرنا ہے کمپریشن سٹیل کے لئے تو اس کا فارمولا کیا ہوگا اس ٹو ایکل ٹو ایم ایو ٹو اوور پوائن نائن ایف وائ انٹو دی مائنس ڈی 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 ایم ایو ایو سے مراد ہوگا مومنٹ ریجسٹ بائی کمپریشن سٹیل پوائن نائن سے جو فیکٹر ہے ریڈکشن فیکٹر کرنی ہے اور ڈی ڈی سے مراد ہوگا کنکریٹ کور جو کے ڈبلی رین فورٹ بیم کے لئے اس کی وائلی جو دو انچ لی جاتی ہے سینٹی میٹر میں اس کی جو وائلی ہو ہے وہ تقریبا پانچ سینٹی میٹر اور میلی میٹر میں اس کی وائلی جو فیفٹی میلی میٹر کے برابر ہم دیزائن میں کرتے ہیں تو یہاں سے ہم ایریا سٹیل کمپریشن کلگریٹ کر لیں گے یہاں سے کیا کرنا ہے کہ جو ہم ایریا سٹیل کمپریشن کلگریٹ کرنا ہے اس کے لئے ہم یہ چیک کریں گے جو تینشن کا سٹیل ہے اس کو ہم کمپریشن کا سٹیل ہے اس نے جیلن پوائنٹ کی طرف جانا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گی یہ جو ہم نے ایریا سٹیل نکال ہے اس کو ہم کیا کریں گی اس کی ویلیو کو تینشن سٹیل کا ایریا ہے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور تینشن سٹیل بیم میں ہم نے استعمال کیا تو تینشن زون میں کیا کریں گی جتنا کمپریشن میں سٹیل آیا اس کو ہم تینشن سٹیل کی ویلیو میں ایریا میں اس کو ایڈ کر دیں گے تو ٹوٹل جو ایریا سٹیل انٹینشن ہوگا وہ برابر ہو جائے اس ون پلس اس ٹو نیکس ٹیپ کیا ہوگا کہ ہم چیک فار کمپریشن کنٹرول کریں کہ جو ایریا سٹیل انٹینشن آئے گا کیا ایریا سٹیل انٹینشن بھی جیلڈنگ پوائنٹ کی طرف جائے گا جیلڈنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کی اوپر جا کر سٹیل پر جو ہم ٹنسائل فورس اپلائی کر رہے ہیں فورس کی ویلیو کو ہم کم یا زیادہ نہیں کرتے لیکن سٹیل کی لینٹ میں سڈنلی اضافہ ہو جاتا ہے اس پوائنٹ کو ہم جیلڈ پوائنٹ کہتے ہیں تو چیک فار کمپریشن کنٹرول کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے جو ایریا آف سٹیل کمپریشن آئے گا کیا وہ بھی جیلڈنگ کی طرف جائے گا یا نہیں جائے گا تو اس کا چیک کیسے ہوگا کہ اس کے لئے ہم جو ٹینشن سٹیل کی سٹیل ریشو کو فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ ٹینشن سٹیل کی سٹیل ریشو کو گریٹر آر ایکول ٹو ہونا چاہیے سٹیل ریشو آف کمپریشن سٹیل آئٹ جیلڈنگ سے کہ جو ٹینشن سٹیل ہے اس کی سٹیل ریشو زیادہ ہونی چاہیے جہاں برابر ہونی چاہیے کمپریشن سٹیل کی سٹیل ریشو جیلڈنگ پوائنٹ کی اوپر تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم جو ٹینشن سٹیل ہے اس کی سٹیل ریشو کو فائنڈ آٹ کریں گے سٹیل ریشو کا فارمولا ہوتا ہے رو اس ایکول ٹو ایریا سٹیل آور بیم انٹو افیکٹیف دیفت بیم تو ہم نے ٹینشن سٹیل کی سٹیل ریشو فائنڈ آٹ کرنی ہے تو ٹینشن سٹیل ہمارے پاس ہے اس ون پلس اس تو اس کی جگہ اس کی ویلیو پڑک کرنی ہے اس ون پلس اس دو اور بی انٹو ڈ یہاں سے ہمارے پاس سٹیل کی سٹیل ریشو آ جائے گی اس کے بعد ہم نے کمپریشن سٹیل کی جو سٹیل ریشو ہے اس کی کی ویلیو کلکلیٹ کرنی ہے وہ کس کے برابر ہوگی اور یہ جو ویلیو ہے اس پر اس کوڈ ہے کہ سٹیل ریشو آف کمپریشن سٹیل ان جیلنگ اس ایکول ٹو ہوگا پوائنٹ ایٹ فائیو انٹو ایف سی پرائیم آور ایف وائی ایف سی پرائیم سے مراد گریڈ کے اوپر ڈیبینڈ کرتی ہے اگر 40 گریڈ ہے تو اس کی جیل سٹیس ہے وہ سٹی پی ایس آئی ہوگی اگر سکسٹی گریڈ ہے تو اس کی جیل سٹیس ہے وہ سکسٹی پی ایس آئی ہوگی بیٹا وان جو وہ ریڈیکشن فیکٹر ہے اس کی ویلی ہوتی ہے پوائنٹ ایٹ فائی انٹو سکس ہندر آور سکس ہندر مائنس ایف وائی یہ جو فارمولا کا حصہ ہے یہ جو سسٹم ہے سسٹم کے اگر ایسی سسٹم ہوگا تو فارمولا میں یہاں پہ سکس ہندر آور سکس ہندر مائنس ایف وائی آئے اور اور اگر ایف پی سسٹم ہے تو یہاں پہ ویلی ہوگی ایٹی سیون تھاؤزن آور ایٹی سیون تھاؤزن مائنس ایف وائی انٹو ڈی 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 سے مراد ہے کنکریٹ کور جو کے ویلی رین فورس بیم کے اندر ون پائنٹ فائنٹ فائنٹ تک ہوتا ہے ڈی سے مراد ہے ایفیکٹیو ڈی ڈبلی رین فورس بیم کے اندر دو طرح کی ایفیکٹیو ڈی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ڈی منیمم جو کے وید رسپیکٹ ٹو لوڈ ہوتی ہے کہ اکسیس لوڈ کی ویلی ایفیکٹیو یا دیزائن دیفت اتنی ہونی چاہیے لیکن جو سائٹ کلیرنس ہے سائٹ کے اوپر سپیس اویلی بیلی ہے جس کی وجہ سے ہم نے ڈبلی رین فورس بیم بنانا ہے اور بیم کی دیفت کو کم کرنا ہے تو یہاں پہ جو ڈی ہوگی اس سے مراد ہوگا ایفیکٹیو دیفت آف بیم ایٹ سائٹ جو کہ ہائٹ مائنس کنکلیٹ کور کے برابر ہوگی پلس رو ڈی سے مراد ہے سٹیل ریشو ان کمپریشن یہ ہم کس طرح کلکلیٹ کریں گے اس کا فارمولا آگا اس ٹو آور بی انٹو ڈی اس ٹو سے مراد ہے ایریا آف سٹیل ان کمپریشن جو کہ ہم نے اس فارمولا کے مدد سے کلکلیٹ کیا تھا کہ ایریا آف کمپریشن برابر ہے م ایو ٹو آور پوائن نائن انٹو ایف وائ انٹو دی مائنس دی ڈی ڈی ایم یو ٹو سے مراد ہے بینڈن مومنٹ ریجسٹڈ بائی کمپریشن سٹیل اور ایف سٹیل جو ہے وہ جیلڈن کی طرف ہوگا تو جو ٹوٹل سٹیل ریشو ہے ٹینشن کی اس کی ویلیو جو ہے وہ گریٹر دین آر ایکول ٹو ہوگی سٹیل ریشو آف کمپریشن سٹیل ایٹ جیلڈن سے تو اگر ٹوٹل سٹیل ریشو جو ٹوٹل سٹیل ہے تو اس کا فارمولا ہوگا اس ڈیس ایکول اس ٹو انٹو ایف وائ اوور ایف ایف ایس ٹو سے مراد ہے ایری آف سٹیل ان کمپریشن جو کہ ہم نے یہاں پہ کلکلیٹ کیا تھا م ایو ٹو آور پوائن نائن اینٹو ایف وائ اینٹو دی مائنس دی ان کمپریشن کہ یہاں پہ جب ہم نے کمپریشن میں سٹیل استعمال کرنا ہے تو سٹیل کی جو سٹیس ہوگی وہ ہم نے کمپریشن واری لینی ہے تو ایف ایف ایس دیس سے مراد ہوگا سٹیس آف سٹیل ان کمپریشن تو ایف ایس دیس کی وائلیو ہم کسی کسی کلکلویٹ کریں گے کہ یہ اس کی وائلیو برابر ہوگی سکس ہنڈر مائنس ای انٹو بیٹا ون انٹو ڈی 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 یہاں پہ ای سے مراد ہوگا جس کی جو ایف 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 ہم لیتے ہیں تری بائی ایف 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 تو یہاں سے ہم کیا کریں گے اس کو اس فرمولا کے اندر پڑ کریں گے یہاں سے ہمارے پاس ایف 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 ہم نے تب کرنا ہے جب ٹینشن جو ٹوٹل ٹینشن سیل کی ریشو ہے سیل ریشو وہ لیس دن ہو سیل ریشو ایف ایف سیل ان کمپریشن کو ریوائز کریں گے اس کے بعد جو لاس ٹیپ ہے اس کے اندر ہم نمبر آپ بار کلکریٹ کریں گے جو ڈیزائن کا مین ٹیم ہوتا ہے کہ لوڈ کے حساب سے ہم نے کتنی تعداد میں سیل بار استعمال کرنی ہے تو اس کا فارمولا ہوتا ہے ایریا ہم ٹینشن کے لئے نمبر بار الگ سے آئیں گے کمپریشن کے لئے نمبر بار جو ایریا آف بار جو بار ہے وہ سرکولر شیپ کی ہوتی ہے سرکولر شیپ کا جو ایریا ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں پائی بائی فور انٹو ڈی کا سکیر تو ڈی سے مراد دائمیٹر آف بار تو ڈبلی رینفورشمنٹ بیم کے اندر تینشن زون کے اندر بھی مین بار آتی ہیں کمپریشن زون کے اندر بھی مین بار آتی ہیں تو مین بار کا ڈی چار بٹا آٹھ ہنج تک یعنی کہ چار ستر سے مین بار کم نہیں ہونا چاہی یہ کس میں ہوگا ایف پی سسٹم کے اندر اگر ہم نے نمبر آف بار کلکلیٹ کرنے ہے جبکہ اگر سسٹم انٹرنیشنل ہے اس کے اندر جو ہم ڈیامیٹر آف بار سٹیٹ کریں گے تینشن اور کمپریشن سٹیل کے لیے بار کا ڈائیہ ہوگا 12 ملیمیٹر سے لے 22 ملیمیٹر تک آج کا ہمارا ٹاپک تھا مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ